اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وَلَا أَحْلِ بَيْتِ تَيَّبِينَ التَّعْهِرِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ وَلَا آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاهُ الْغُدَى وَسَفِينَةُ النِّجَاتِ سلوات پڑھ دے محمد وآلِ محمد ازانِ گرامی ہم نے دو دن میں گفتگو یہاں تک پہنچائی کہ ہم نے پہلے دن میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ مشکل اماموں کی یہ تھی کہ اماموں کے پاس یاور و ناصر و مددگار نہیں تھے لوگوں نے محبت کے دعوے کیے لیکن نصرت کی تمنہ لوگوں کے دلوں میں نہیں تھی امام اس لیے نہیں قتل ہوئے تھے کیونکہ امام کے دشمن بہت مضبوط تھے بلکہ امام اس لیے قتل ہوتے تھے کیونکہ ان کے پاس ساتھی مضبوط نہیں تھے ان کا دفع کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں تھے اور حقیقت میں کربلا کو سمجھنا یعنی نصرت کی تمنہ کا ہونا ناصر بننے کی تمنہ کا ہونا اور غیبت کے زمانے میں ہماری سب سے بڑی تمنہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم وقت کے امام کے ناصر و مددگار بنے صرف محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے پہلے دن ہم نے گفتگو کا تقریباً خلاصہ یہ تھا اور پھر ہم نے تاریخی واقعات کو دیکھے جہاں پر ہم نے دیکھے کہ لوگ آئے لوگ آنے کے بعد امام سے محبت کا دعویٰ کیا لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا چاہے کوفہ والے تھے عبداللہ جوفی کا ذکر کیا تھا یعنی یہ وہ لوگ تھے جن لوگ آئے لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا دوسرے دن آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں بصیرت نہیں ہوتی انسان کے اندر تو انسان کی دینداری ہونے کے باوجود یا یہ کہا جائے دینداری ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ دیندار ہے اس وجہ سے امام کا مخالف ہو جاتا ہے اور ہم نے کل مفصل اس بات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ تاریخ میں ہم دیکھیں کہ کیسے لوگوں کی دینداری کی وجہ سے وہ امام کے دشمن ہو گئے بے دینی کی وجہ سے نہیں دینداری کی وجہ سے لیکن وہ دینداری جس کے اندر بصیرت نہ ہوں وہ دینداری جس کے اندر حق و باطل کی تشخیص نہ ہوں وہ دینداری جس کے اندر یہ پتہ نہ ہو کس کے حکم کو ماننا ہے کس کے حکم کی مخالفت کرنی ہے اگر بصیرت نہ ہوں اور دین پر عمل ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بصیرت نہیں ہے اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ دینداری دین کے آڑے آ جاتی ہے دین کے مقابلے میں آ جاتی ہے کل آپ کے سامنے یہ بھی ارز کیا کہ چار چیزیں ہیں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہیں بصیرت اس کے اندر ہوتی ہے پہلا یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ زمان غیبت میں ہمارے لیڈرز کون ہیں ہمارے رہبر کون ہیں کس کا حکم ماننا ہے اور آپ کے سامنے ارز کیا گیا کہ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی اور سید حسن نصر اللہ یہ ہماری لائن ہے بلکل کلیر اسی کے مخالف میں امریکہ اسرائیل اور تمام وہ ظالم طاقتیں یہ ہمارے دشمن ہیں یہ وقت کے امام کے دشمن ہیں یہ ہمارے لیے کلیر حق اور باطل بلکل کلیر ہونا چاہتا ہے توجہ کیجئے دوسری چیز آپ کے سامنے یہ ارز کی گئی کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ دشمن کی سازشیں کیا ہیں کن فتنوں کو دشمن ایجاد کرنا چاہتا ہے اور اس کے مقابل میں ہمارے علماء ہمارے رہبر نے ہمیں کیا نصیحتیں کی ہیں یہ چار چیزیں اگر واضح نہیں ہوں گی تو انسان دینداری میں رہتے ہوئے بھی وہ کنفیوز رہے گا دینداری میں رہتے ہوئے بھی دیندار ہے لیکن وہ کنفیوز رہے گا اور وہ نہ حق کے ساتھ دے سکے گا نہ باطل کا مخاباتل کی مخالفت کر سکے گا اور وہ ہر نئے آنے والے فتنوں میں علج کے رہ جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے چیزیں واضح نہیں تھی یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی اور کل آخر میں میں نے یہ کہا کہ زمانِ غیبت میں اگر مجھے ناصر بننا ہے مددگار امام کا بننا ہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں علم کو حاصل کروں میں قوت و قدرت کو حاصل کروں اگر میرے پاس قوت و قدرت نہیں ہے میرے پاس علم نہیں ہے تو میں امام کی مدد نہیں کر سکتا اور خصوصاً آپ کے سامنے ارز یہ کیا کہ تیرہ سے چھبیس سال کے جو بچے اپنی کمیونٹی کے ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے ان کے اوپر انویسٹ کیا جائے اور ان کو آئندہ بننے والے اندوستان کے بہترین انسٹیٹیوٹ تک ٹاپ انسٹیٹیوٹ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے کل تک جو بات آپ کے سامنے ارز کی ہو جائے ایک سلوات کا سہارہ دے محمد و آل محمد پر اجزانِ گرامی آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے جیسے زمانہ بدلتا جاتا ہے زمانے کے حالات جیسے بدلتے ہیں زمانے کے حالات کے ساتھ اگر آپ نے اور میں نے خود کو نہیں بدلا تو کیا ہوگا ہم پیچھے رہ جائیں گے زمانہ آگے نکل جائے توجہ کیجئے میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو آپ کے سامنے پیش کروں پہلے ایک کمپنی تھی نوکیا فون کی نوکیا کمپنی کا ایک فون تھا 3310 ابھی جو جو جوان ہیں آپ لوگ کو نہیں پتا ہوگا 20 سال پہلے سب سے نمبر ون موبائل کی کمپنی کون سی تھی نوکیا ہر ایک کے پاس کس کا فون ہوتا تھا نوکیا نوکیا کمپنی کا جو دریکٹر تھا سی او اس کمپنی کا مالک جو تھا کچھ سال پہلے وہ ایک انٹرویو دیتا ہے جوانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سنیں وہ انٹرویو میں کہتا ہے روتے روتے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہماری کمپنی ہے ہم پیچھے نہیں رہے ہم اسی پیس پہ اسی رفتار میں چل رہے تھے جو ہماری رفتار تھی ہم پیچھے نہیں ہوئے دنیا ہم سے بہت آگے بڑھ رہی یعنی ہم اسی رفتار پہ چل رہے تھے دنیا تیزی سے بدل رہی تھی ہم نے جب دنیا تیزی سے بدل رہی تھی تو ہم نے اپنی رفتار کو دنیا کے مقابلے میں تیز نہیں کیا اس لیے ہم پیچھے رہے تھے واضح ہے اگر دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور اس تیزی سے بدلنے کے ساتھ ہم نہ بدلیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے دنیا بہت آگے نکل جائے گی توجہ کیجئے ازدانی گرامی خصوصا جوان آج آنٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے آج پہلے آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے تھے تو گوگل آپ کو ویب سائٹ دکھاتا تھا کہ یہ ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھ لو آج آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہو کہتے ہو مجھے مثلا ایک سوال کرتے ہو چیٹ جی پی ٹی سے مثال کے طور پر قرآن میں والدین کی کتنی آیتیں ہیں چیٹ جی پی ٹی جاتا ہے پورا ویب سائٹ دھونڈتا ہے انٹرنیٹ پہ سے اور آپ کو جواب دلا کے دیتا ہے کہ تین لائن میں لکھ کے دیتا ہے قرآن میں یہ 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 آیتیں ہیں آپ اس کو پوچھیں نہجل بلاغہ میں مولا علی نے اس موضوع پہ کیا کیا کہا ہے تو چیٹ جی پی ٹی اب کیا کرتا ہے پورے انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈتا ہے اور پھر آپ کو جواب دیتا ہے آپ اس کو بولیں کہ امام حسین پہ ایک شیر لکھ دو آپ کے لئے وہ اپنی زبان میں امام حسین پہ ایک شیر لکھ دے گا کیوں توجہ کیجئے کیونکہ آج سے دس سال پہلے زمانہ گوگل کا تھا آج زمانہ چیٹ جی پی ٹی کا ہے اور کل زمانہ اے آئی کی دوسری ٹیکنالوجی کا ہوگا اگر ہماری قوم ابھی تک دس سال پندرہ سال پیچھے رہے گی تو ہماری قوم آگے آنے والی ٹیکنالوجی کے مقابلے پہ ہمیشہ پیچھے رہے گی کیوں کیونکہ ہم ریس میں پیچھے ہیں بھاگتی ہوئی دنیا کو صرف پکڑنا چاہ رہے ہیں جب تک ہمارے لئے واضح نہیں ہوگا کہ دنیا کون سے پیس پہ چل رہی ہے دنیا کون سی سپیڈ پہ چل رہی ہے ہم اس سپیڈ کو نہیں پکڑ سکتے جب تک ہمارے لئے واضح نہیں ہوگا تو اگر ہم ابھی دس سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ دس سال پہلے ایسا ہوتا تھا اجزانی کے رامی توجہ کیجئے پہلے دنیا بیس سال میں بدلتی تھی اب پانچ پانچ سال میں بدلتی ہے جو ٹیکنالوجی پانچ سال پہلے تھی اب ٹیکنالوجی وہ پانچ سال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے مثال کے طور پر ایک سوفٹوئر انجینئر ہے وہ سوفٹوئر انجینئر کوڈ لکھتے لکھتے فس جاتا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی کو بولتا ہے میں یہ کوڈ نہیں لکھ پا رہا ہوں میرے کو کوڈ لکھ کے دے چیٹ جی پی ٹی اس کو کوڈ لکھ کے دے دیتا ہے آپ اس کو بولو میرے ٹیچر نے مجھے کہا ہے کہ سو ایک ہزار وٹ کا نماز پہ ایک ایسے لکھ کے دو وہ پورے انٹرنیٹ پہ سرچ کرے گا آپ کو ایسے لکھ کے دے دے گا دنیا اتنی فاسٹ چینج ہو رہی ہے اگر ہم نے توجہ کیجئے خصوصا جوان اگر ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے پیس کے مطابق نہیں رکھا تو دنیا بہت آگے نکل جائے گی ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے کیوں؟ کیونکہ دنیا اب بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور جب بیس سال کے بعد ہم جا گئیں گے تو ہم بہت پیچھے ہو چکے ہوں گے کیونکہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو جائے گی پس ازدان اگرامی پہلی چیز آج کی یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی تیزی کے مطابق اپنے آپ کو آگے لانا ہوگا اور وہ پیس پہ تبدیلی لانی ہوگا پہلی چیز دوسری چیز ازدان اگرامی کل جو میں نے جوانوں کے لئے ارز کیا تو اسی بات کو کمپلیٹ کر دوں آج دوسری بات کرنا ہے مجھے کسی بھی قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لئے کسی بھی قوم کی ترقی کے لئے شہید متاہری کہتے ہیں ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری کیونکہ قوم کا اگر کوئی زندہ دشمن نہیں ہوتا تو قوم خود کے ہی لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتی ہے لیکن اگر ایک زندہ دشمن موجود ہوتا ہے تو سارے مل کے اس سے لڑنے کے لئے مقابلے کے لئے تیار رہے ایک مثال دوں آپ کو بات کو واضح کرنے خصوصاً جوان آیت اللہ خامنائی کے پاس کچھ انجینئر پہنچے اور انجینئر جو ہے ٹاپ انجینئر تھے سائنٹس تھے وہ پہنچے انہوں نے کہا کہ جرمنی سے ایک ٹیم آئی تھی انجینئر کی اور ان کو ہم نے بتایا کہ بھائی ہم نینو ٹیکنالوجی میں دنیا میں یہاں پر ہیں بائیو ٹیکنالوجی میں یہاں پر ہیں فیزکس میں یہاں پر ہیں ہم لوگ دنیا کے ٹاپ ٹین کنٹریز میں ہیں نیوکلئر فیزکس میں ہم یہاں پہنچ چکے ہیں نیوکلئر سائنس میں یہاں پر ہیں نیوکلئر انرجی میں یہاں ہیں مزائل ٹیکنالوجی میں یہاں ہیں تو جرمنی کے انجینئر لوگ تاجب کرنے لگے اور تاجب کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے اوپر سینکشنس لگے ہیں اس کے باوجود تم اتنے کامیاب اور اتنی ترقی کر لی تم نے سوچو کہ سینکشنس نہیں لگے ہوتے تو تمہارا کیا ہوتا سینکشنس کے باوجود تم اتنی ترقی سینکشنس نہ ہوتا تو کیا ہوتا آیت اللہ خامنہ ہی مسکرائے وہ مسکرائے کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اگر ہمارے اوپر سینکشنس نہ لگے ہوتے تو ہم کامیاب نہیں ہوتے ہم کوئی ترقی نہیں کرتے ہم نے ترقی کیوں کی کیونکہ ہمیں پریشر میں ڈالا گیا فشار میں ڈالا گیا جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تب ہاتھ پیر مارتا ہے جب ڈوبنے لگتا ہے تب ہاتھ پیر مارتا ہے ہم ستر سال تک سوئے تھے ہمیں لگ رہا تھا کوئی ہندوستان میں مشکل نہیں ہے سب اچھے ہیں پیارے پیارے بھائی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے ستر سال کے بعد جاگے دو تماشے پڑے تو یاد آیا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے ہے نا پس ایک زندہ دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی قوم کے جوانوں کے اندر انرجی ڈالنے کے لئے ایک زندہ دشمن ہے جو روز للکار رہا ہے آپ کو آپ آنکھ بند کر کے بولیں نہیں نہیں مجھے نہیں بول رہا مجھے نہیں بول رہا قرآن پہ حملہ کر رہا ہے اب بلے نہیں ہمیں نہیں بول رہا ہم تو شیعہ ہیں تو قرآن کس کا ہے پس ازانے کے رامی توجہ کیجئے جوانوں کے لئے گول کلیر ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک دشمن موجود ہے جس دشمن نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کمزور دیکھے تارک میتہ کا الٹا چشمہ دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا اس کالنی میں جو کالنی ہیں وہاں مسلمان نہیں رہتے ہیں مسلمان کالنی کے باہر رہتے ہیں اور مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے چھوٹی دکان بنا کے بڑے صاحب لوگ کی خدمت کرنا یہ تصور نیو انڈیا کا انہوں نے دیا جس میں مسلمان کالنی کا حصہ نہیں ہے مسلمان باہر رہتے ہیں اور ان کا کام چھوٹی دکان بنا کے پنچر والا بن کے دوسروں کی خدمت کرنا ہم تو مزے کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے مزے کرنے کیلئے نہیں بنایا ہے اپنی آئیڈیولوجی کو دینا چاہتے ہیں توجہ کیجئے جوان یہ جانے کہ ہم ایک ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں جو زمانہ ہمارے لیے بہت قیمتی اور امپورٹنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر فشار اور پریشر ڈالا جاتا ہے پریشر میں انسان دو ریاکشن دیتا ہے اگر کربلا والا نہیں ہو تو گھٹنے ٹیک دیتا ہے اگر کربلا والا نہ ہو تو گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور کربلا والا ہو تو شمشیر لے کے میدان میں آ جاتا ہے ہمیں جو شمشیر لے کے میدان میں آنا ہے وہ کلم کی اور علم کی ہے کیونکہ زمانہ جیسے بدلتا ہے ویسے زمانے کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوں توجہ کیجئے ہر زمانے میں جنگ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے دربار سجایا موسیٰ کو بلایا اس زمانے کی مین ٹیکنالوجی کیا تھی اس زمانے کی مین مہارت کیا تھی جادو اس زمانے کی پلیٹ فارم کس نے بنایا دشمن نے دربار کس نے سجایا دشمن نے کیونکہ توجہ کیجئے کیونکہ ظالم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مغرور ہوتا ہے اس کے اندر غرور پاہ رہا ہے اور یہی مغرور اسے ڈبا دیتا ہے فرعون نے لگایا خدا نے توجہ کیجئے خدا نے اسی کے میدان میں اسی کے ہنر کو حضرت موسیٰ کے اسا کے تھرو ہرایا اسی کا میدان ہے اسی کا ہنر ہے اسی نے میدان کو سجایا موسیٰ نے جب اسا پھیکا اس نے تمام ساپ کھا گیا توجہ کیجئے یعنی کیا موسیٰ نے دشمن کو اس کے میدان میں ہرایا جوان یہ سمجھے کہ اگر تم امام کے سپاہی بننا چاہتے ہو جس زمانے میں زندہ ہو اس زمانے کی ٹیکنالوجی سب سے بڑی ہوئے اس ٹیکنالوجی میں تمہیں دشمن کو ہرانا ہوگا رسول کے زمانے میں شاعری تھی چھٹے امام کے زمانے میں علم تھا زمانہ جیسے بدلتا رہتا ہے جنگ کی ٹیکنیک بدلتی رہتی ہیں اور اصلی جنگ کی جگہ بھی بدلتی رہتی ہے پس اجزانے کے رامی میں یہاں تک پہنچ گیا کہ جوان یہ سمجھیں کہ آپ جس زمانے میں زندہ ہیں یہ زمانے کی اصل جنگ کہاں پر ہے اور اگر میں امام کا سپاہی بننا چاہتا ہوں تو مین میری جنگ کی جگہ کون سی ہے آج مین جنگ کی جگہ کون سی توجہ کی آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ اگر میں ولی فقی نہیں ہوتا میں رہبر نہیں ہوتا تو آج میں سوشل میڈیا کا جو وارفیر ہوتا ہے میں اس کا ایک مدیر اور مینیجر ہوتا اس کی اتنی اہمیت ہے میرے ذہن یہ جو میڈیا کی جنگ ہے آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں اگر میں ولی فقی نہیں ہوتا تو میڈیا کو مینیج کر رہا ہوتا میرے نزدیک میڈیا کی اہمیت اتنی ہے آج جنگ کون سی جنگ ہے میڈیا کی جنگ ہے اسی میڈیا کے ذریعے سے حق کو باطل اور باطل کو حق بتایا جائے توجہ کیجئے قرآن کیا کہتا ہے کیا کرو باطل کو حق کو باطل سے نہ چھپاؤ توجہ کیجئے دشمن کے لیے حق اور باطل کی جب بات ہوتی ہے تو دشمن مجبور ہوتا ہے کہ باطل کو حق کی طرح اور حق کو باطل کی طرح پیش کرے توجہ حق کو باطل کی طرح اور باطل کو حق کی طرح پیش کرے دشمن کی مجبوری یہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل پیش کرے دشمن کے لیے سخت ہے کیونکہ اس کو حق کو باطل بنانا ہے اس کے لیے سخت ہے لیکن مومن کے لیے آسان ہے حق کو حق پیش کرنا لیکن تاجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آسان ہونے کے باوجود ہم ہق کو حق پیش نہیں کر پاتے باطل کو باطل پیش نہیں کر پاتے اور ہمارا دشمن باطل کو حق اور حق کو باطل پیش کر پاتے کیوں کیونکہ انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جنگ کہاں ہے لڑنا کہاں ہے اور کیسے لڑنا ہے ہمیں نہیں پتا ہم مجلس پڑھتے ہیں پانسو ہزار دو ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک فلم بناتے ہیں جسے پندرہ کروڑ لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے زمانے کے ابزار کو استعمال کیا ہم نے نہیں کیا آج سے کچھ سال پہلے سیل بتہ ہوتا تھا نا پتا ہے آپ کو سیل بتہ ہوتا تھا یہاں پتا نہیں اسے کیا کہتے مسالہ پیستے ایک زمانے میں سیل بتہ سے مسالہ پیستے تھے آج مکسر گھر پہ آگیا ہے تو کوئی بھی سیل بتہ استعمال نہیں کرتا کیوں کہ مکسر ہے گھر پہ سب کے لیکن اگر کوئی ابھی بھی کہے کہ نہیں مجھے سیل بتہ استعمال کرنا ہے تو آپ کہیں گے آپ زمانے کے ساتھ نہیں چل ہو زمانہ مکسر گئے عزیز آنے گرامی دین کی تبلیغ کے لیے حق کی تبلیغ کے لیے ہم آج بھی سل بتہ استعمال کر رہے ہم نے زمانے کی ٹکنالوجی کو استعمال نہیں کیا ہے جب کہ ہمارے پاس تمام مفاہیم وہ ہیں جس کی دنیا پیاسی ہے لیکن ہم نے ان مفاہیم کو آج کے زمانے کے ابزار میں استعمال نہیں کیا توجہ کیجئے میں آپ کے سامنے تاریخ سے لے کے اب تک ایک سہر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنگ حقیقت میں دو قسم کی ہوتی ایک جسموں کی جنگ ہوتی ہے اور ایک ذہنوں کی جنگ ہوتی جسموں کی جنگ میں ایک فوج دوسری فوج پر حملہ کرتی ہے جب دوسری فوج پر حملہ کرتی ہے دوسری فوج کو ہراتی ہے اس کے اوپر قبضہ کرتی ہے اس کی چیز یہ فوج کو بہت خرچ کرنا پڑتا ہے اپنی جان دینی پڑتی ہے پیسہ لگانا پڑتا ہے تب جا کے دوسری جگہ پر وہ قبضہ کر پاتے ہیں ایراق پر امریکہ نے حملہ کیا ہزار لاکھ ڈالر خرچہ کیے لاکھ لوگ مر گئے لاکھ لوگ جو ہیں لاکھ مر گئے لاکھ لوگ بھے گھر ہوئے ریزلٹ کیا ہوا کہ امریکہ کو فائنلی بھاگنا پڑا ایراق سے لوگ امریکہ سے نفرت کرنے لگے تو انہیں یہ سمجھ میں آیا یا ہمیشہ سے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جنگ اگر ایسی کرو کہ لوگوں کے ذہنوں پر آپ کا کنٹرول ہو جائے تو لوگ اپنی مرضی سے وحی کریں جو آپ چاہیں گے اور جب وہ اپنی مرضی سے وحی کریں جو آپ چاہیں گے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ انہیں لگے گا وہ آزاد ہیں لیکن وہ آپ کے غلام ہوں ہمیں لگے گا کہ ہم آزاد ہیں لیکن ہمارے ذہنوں پہ دشمن کا کنٹرول ہے تو ہم وہی کریں گے جو دشمن چاہے گا تو حقیقت میں آزاد نہیں غلام ہوں لیکن ہمیں احساس کیا ہوگا کہ ہم آزاد ہیں تو اصلی جنگ جو عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ ہماری ذہنوں پر آج کس کا کنٹرول ہے یہ اصلی جنگ اور دشمن نے میڈیا کا استعمال اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں پر کنٹرول حاصل کر سکے یہ جنگ اصلی جنگ آج کی جنگ ایک زمانہ تھا جب ہم امام بارگاہ بناتے تھے کیوں اس لیے بناتے تھے تاکہ ہم اپنے دین کو محفوظ رکھیں اپنے بچوں کو دین سکھائیں امام بارگاہ کے ذریعے سے ہم دین کو آج وہ زمانہ ہے کہ آپ کے بچے موبائل پر ہیں جنگ کی جگہ بدل چکی ہے صبح سے شام تک آپ کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور صبح سے شام تک ان کے سامنے وہ فیڈنگ ہو رہی ہے جو آپ نہیں جانتے فیس بک کی کمپنی کی ایک ایمپلوئی تھی جو جرمنی میں مینیجر تھی جب اس نے فیس بک چھوڑی تو اس نے بولی کہ ہر کچھ سیکنڈ میں ہم گندی فلمیں دکھاتے ہیں جوانوں کو یہ ہمارے الگوریتم کا حصہ ہے بچوں کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے کہ آج آپ بچوں کے ہاتھ میں کارٹون دے دیتے موبائل کے موبائل دیکھ لے بیٹا تین سال کے بچوں کے لیے رومینس کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں بچپن سے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے مرد مرد کی شادی ہو سکتی عورت عورت کی شادی ہو سکتی تین سال چار سال کے بچوں کو آپ نے تو موبائل دے دی آپ کو کیا پتہ ہو کیا دیکھ رہا ہے بزنی کمپنی جو سب سے بڑی کارٹون کی دنیا میں کمپنی ہے اس کے مالک نے آکے کہا کہ میری ذمہ داری ہے کہ اگلے نسل کے بچے پیدا ہوں تو وہ ایسے نہیں ہوں جیسے آج کی نسل کے ہیں میری ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر اس کلچر کو پرموٹ کروں کہ مرد مرد سے شادی کرے عورت عورت سے شادی ہندوستان کے اندر بننے والی فلم ہندوستان کے اندر بننے والے نیٹ فلکس کے سیریز ہندوستان کے اندر بننے والے میڈیا کے کونٹنٹ جو آج ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں اس کے اندر فراوان یہی چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے فراوان کیونکہ جنگ کی جگہ ہے وہ ہمارے بچوں کے ذہنوں پر کنٹرول کرنا چاہتے اور معصوم نے کیا کہا معصوم نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو ہمارے علوم سے آراستہ کر دو اس کے پہلے کے غیر آ کے ان کے ذہنوں پر قبضہ کر لیں آج غیر ہمارے بچوں کے ذہنوں پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے پوری سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے جانی جانی یس پاپا ایٹنگ شگر نو پاپا ہے نا اب یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں دو باپ ایک بچے کو تیار کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دو باپ ہو سکتے ہیں ایک فیملی میں کتنے بڑے بچے کو سکھائے جا رہے ہیں تین یا چار سال کے بچے سوپرمین کی ابھی جو نیکسٹ فلم آئے گی بچے سوپرمین کو جانتے ہیں نہ محبت کرتے ہیں سوپرمین سے کہ نہیں سوپرمین کی جو اگلی فلم آ رہی ہے اس میں اس کی گرل فرینڈ نہیں اس کا بوئی فرینڈ ہوگا توجہ کیجئے مولانا اسے اب کیا باتیں کر رہے ہیں مجلس میں یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیئے پتہ ہونا چاہیئے کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج نہیں سب کچھ ٹھیک ہے ڈیٹا بتاتا ہے ہندوستان میں جو گاؤں ہیں وہاں پر رات کو فلم شہروں سے زیادہ دیکھی جاتی رات کو انٹرنیٹ کا یوز گاؤں میں شہروں سے زیادہ ہے ہم آگ بند کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے باہر سب کچھ ٹھیک ہے اندر بھی ٹھیک ہی ہوگا ایسا نہیں دشمن نے وہاں حملہ کیا ہے جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اب ہم یا مقابلہ کریں یا ہم کہیں نہیں کوئی بات نہیں جنگ کی جگہ بدل چکی آج جنگ کی جگہ کچھ اور ہے آج سے بیس سال پہلے کچھ آپ کو سمجھنا ہے کون سے زمانے میں کہاں لڑنا ہے اب توجہ کیجئے جنگ میں خلاصے میں بیان کر رہا ہوں جنگ کیا ہے جنگ لوگوں کے ذہنوں پہ کنٹرول کرنا ہے اور جب لوگوں کے ذہنوں پہ آپ نے کنٹرول کر لیا تو وہ وہی کریں گے جو آپ کہیں گے آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ سے پوچھیں گے ہجاب کیوں ہے کیونکہ بچپن سے اسے سکھایا جا رہا ہے ہجاب جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ کارٹون جو دیکھ رہی ہے اس کے اندر سکھا رہے ہیں نیٹ فلکس جو دیکھ بلکل آمادہ ہے حق والے حق کی تبلیغ کے لئے بلکل بھی آمادہ نہیں ہمیں لگتا ہے مجلس کی ایک کلپ بنا دیں گے اس میں میوزک لگا دیں گے اور شیئر کر دیں گے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی یہ کون سی ذمہ داری جنگ کی جگہ پس ازان اگرامی توجہ کی جنگ کو اس جنگ کو جو ذہنی جنگ ہوتی ایسے کہتے ہیں میڈیا کی زبان میں کہتے ہیں جنگ نرم اور سوفٹ وار جس کے اندر میزائل نہیں جاتی لیکن وہ میزائل جاتی ہے جو ایمان پر حملہ کرتی اور اسے نابوت کر دی آج ایک ٹیچر کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی میں نے پوچھا کہ بچوں کی سب سے بڑی پرابلم کی کیوں نہیں پڑھ پاتے تو کہا موبائل موبائل سب سے بڑی پرابلم ہے اس کے لئے نہیں پڑھ پاتے توجہ کیجئے میں آپ کو تاریخ سے لے کے ایک سیر لے کے آنا چاہتا ہوں پھر آخر میں آج کے زمانے کی بات کروں توجہ کی رسول کے زمانے میں بنی سفیان ابو سفیان کا کافلہ مدینہ کے سامنے سے گزر رہا تھا نزدیک سے گزر جنگ بدر ہو چکی تھی اس میں یہ ہار چکے تھے جب جنگ بدر میں مشرقین ہارے تو انہوں نے کیا یہ مسلمانوں کی جو پروپرٹیز مکہ میں تھی اسے نقصان پہنچاتے تھے جو مسلمان مدینہ میں رہتے تھے ان کے رشتدار مکہ میں رہتے تھے وہ انہیں عذیت کرتے دیں تو رسول اللہ نے کہا کیونکہ یہ عذیت کرتے ہیں یہ کافلہ جو آرہا اسے گھیر آ جائے ابو سفیان کو خبر ملتی ہے کہ یہ کافلہ روک رہے ابو سفیان ایک شخص کو جس کا نام زمزم لکھا ہے تاریخ میں وہ اسے کہتا ہے تم آگے چلے جو اور دوسرے راستے سے مکہ پہنچتا ہے جب مکہ پہنچتا ہے تو مکہ پہنچنے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے اپنے گھوڑے کی ناک کٹ دیتا ہے کان کٹ دیتا ہے پورے گھوڑے کو زخمی کر دیتا ہے خود کو زخمی کرتا ہے خود خونالود ہو جاتا ہے اور مکہ میں داخل ہوتا ہے جب مکہ میں داخل ہوتا ہے پورے مکہ والوں کو اعلان کرتا ہے دیکھو مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا جھوٹ سرا سر جھوٹ دیکھو مکہ والوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا اور اگر تم چاہتے ہو تمہارے کافلے محفوظ رہے اور تم چاہتے ہو تمہارے کافلوں میں مشکل نہ ہو اور تم چاہتے ہو تمہاری تجارت چلتی رہے تو مسلمانوں سے لڑنے کی لئے تیار ہو جاؤ روتے روتے مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے وہاں کے سرداروں سے مل رہا ہے ریزلٹ یہ ہوا شام ہوتے ہوتے مکہ میں پوری ایک فوج تیار ہو گئی مسلمانوں سے لڑنے کے ریزلٹ توجہ کیجئے گا میڈیا کی جب انسان کے جذبات کو آپ ابھار دیتے ہیں تو انسان یہ نہیں پوچھتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے پوچھتا ہے بتا کس نے بولا کیونکہ جذباتی ہو گئے تو آپ سے صحیح غلط رائی ٹرونگ یہ سب نہیں پوچھ رہے کیا آپ پوچھ رہے بتا کس نے بولا توجہ کیجئے ہوا کیا جذبات کا استعمال جب بھی ہوگا میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے واضح کروں اسی زمانے میں ایک شخص بیٹھا رہتا ہے مکہ میں کعبہ کے پاس جب وہ کعبہ کے پاس بیٹھا رہتا ہے تو اس کو آکے پوچھتے ہیں اس کا نام تاریخ میں لکھا ہے امیہ بن خلف امیہ بن خلف ایک شخص ہے تاریخ میں وہ کعبہ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس کو لوگ آکے پوچھتے ہیں تو جنگ کے لئے نہیں جا رہا ہے تو ایک شخص گھر سے سورمہ لاتا ہے اور عورتوں کے زیور لاتا ہے اور اس کے مو پہ مار ریزلٹ کیا ہوتا ہے یہ امیہ بن خلف فوراں کیا کرتا ہے فوراں جنگ کے لئے تیار ہو جاتا فوراں جنگ کے لئے تیار ہو جاتا اور وہ جنگ میں جاتا اور وہ پر واصل جہنم بھی ہو جاتا توجہ کیجئے ہوا کیا ہوا یہ کہ دشمن نے احساسات کو بھڑکایا اور احساسات بھڑک گئے تو لوگوں نے سوال نہیں کیا حق اور باطل صحیح اور غلط صرف جذباتی ہو کے فیصلہ کی یہ جنگ نرم کی تیکنیک ہے اب توجہ کیجئے ایک سلوات پردے محمد و آل محمد پر توجہ کیجئے ہماری مجلز میں جب پانی پینے کا موقع ملتا اسی ٹائم آپ لوگ کو ایک موقع ملتا ہے اگرنا میں تو موقع ہی نہیں دیتا ہوں آپ لوگ کو توجہ کیجئے عثمان کے قتل میں سب سے بڑا رول معاویہ کا موابیہ نے پلاننگ کی موابیہ چاہتا تھا کہ عثمان قتل مولا علی وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو عثمان کے دفاع کے لئے اس کے گھر کے باہر بھیجا مولا علی کون ہے عثمان باطل پہ تھا لیکن مولا علی نہیں چاہتے تھے خلیفہ کشی جو ہے وہ عام ہو اس کے لئے امام حسن امام حسین کو گھر کے باہر بھیجاتا جاؤ اس کا دفاع کرو ریالیٹی کیا ہیں سچائی کیا ہیں معاویہ مارنا چاہتا ہے مولا علی دفاع کرنا چاہتا ہے لیکن جیسے ہی معاویہ مرا جیسے ہی عثمان مرا معاویہ نے عثمان کا کرتہ لیا اور کٹی ہوئی انگلیاں اور کرتے کو لے کے جا کے مسجد شام میں لٹکا دیا مروائیہ بھی خود اور اس کا استعمال بھی کیا خود کس لیے لوگوں کے جذبات کو بھرکانے کی اور اس کے بعد اس نے خدبہ دیا مسجد میں اور اس خدبے کو اتنا اس نے بھرکایا لوگوں کے جذبات کو کہ جب لوگ مسجد میں اٹھے تو لوگوں نے کہا جب تک علی کا قتل نہ کر دیں جب تک اپنی بیوی کے نزدیک نہیں جائیں گے کیا ہوا دشمن نے لوگوں کے جذبات کو بھرکایا اور جب لوگوں کے جذبات بھرک گئے تو لوگ اقلانیت سے سوال نہیں کرتے لوگ جذبات سے فیصلہ کرتے توجہ کیجئے ہمارے فلم بنائی گئے کشمیر فائل دیکھا آپ نے کس طریقے سے لوگ جب تھیٹر سے بھار نکل رہے ہیں تو آگ بھولے ہو رہے ہیں لڑنے کے لئے تیار تیکنیک یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات کو بھار دو جب لوگ جذبات ہی ہو جائیں گے ہوا تھا نہیں ہوا تھا حق کیا باطل کیا صحیح کیا غلط کیا فوراں لڑنے کے لئے تیار ہو توجہ کیجئے میں ایک ایک کر کے مثال آپ کے سامنے واضح کروں اور آج ہماری مشکلوں میں سے بڑی مشکل بھی یہی ہے ایک میں صرف آپ کے سامنے جنگ نرم کی ٹیکنیک آج پیش کر پاؤں کیا ٹیکنیک ہے جذبات کو بھڑکانا آج ہمارے ملک میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بھڑکایا جا رہا گئی خاص گروہ کے دور ایک خاص گروپ ان کو بھڑکا رہا ہے ہندو کو کہنا کہ آپ کے لئے ایڈوکیشن ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے قوم کی خدمت ایمپورٹنٹ ہے بھائی چارہ ایمپورٹنٹ ہے سب ساتھ میں مل کے رہے یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ ترقی کریں آپ کامیاب ہو آپ کی کامیابی میں ملک کی کامیابی یہ نہیں کہا جا رہا ہے انہیں خانز گروہ کے خلاف لڑایا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ان کے جذبات جب تک نہیں بھڑکیں گے جب تک دشمن انہیں استعمال نہیں کر سکتا اس لیے ٹیکنیک وہی ہے دشمن نے جذبات کو استعمال کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا فائدہ اٹھانے توجہ کیجئے اہل سنت کو کہا گیا کہ شیعہ لوگ وہ ہیں جو تمہارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں کیا ہوا ان کے جذبات کو بھڑکایا جائے اور جذبات کو بھڑکانے کے بعد ان کے دلوں میں شیعوں کے لیے نفرت بھری جائے ٹیکنیک ہوئی ہے ٹیکنیک نہیں بدلی ٹیکنیک کیا ہے جذبات ہی کر دو ریزلٹ کیا ہوگا جب ٹیکنیک یہ ہوگی کہ وہ شیعوں سے نفرت کرنے لگیں جب نفرت کریں گے اور تعصب ہوگا تو آپ گفتگو نہیں کریں گے ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اور اگر آپ گفتگو کریں گے تو سامنے والا حق قبول کر سکتا ہے لیکن تعصب ہوگا تو حق قبول نہیں کرے گا ٹیکنیک ہوئی ہے کہ سنیوں کو کہ شیعہ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو تمہارے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں شیعوں کو کہ سنی سے کیسے دوستی کر سکتے ہو حضرت زہرہ کے قاتل ہیں آپ حضرت زہرہ کے قاتل سے کیسے دوستی کر سکتے ہو شیعوں کو جذبات ہی کر دو تو شیعہ سنی سے نفرت کرنے لگے جیسے ہی نفرت کرنے لگے گا تو اپنی باتوں کو استدلال اور لوجک کے طور پہ پیش کرنے کے بجائے چڑھانا تنز کرنا اور دوسروں کو نیچہ دکھانا یہ پرپس سے اپنی باتیں کرنے لگے ہو کیا رہا ہے لیکن گیم وہی ہے کہ ایموشنز کو بھڑکانا ہے اور ایموشنز بھڑکتے رہے اور دشمن اس ایموشنز کا استعمال کرتا رہے آپ توجہ کیجئے لنڈن میں جلوس کربلا کا بہت آشورہ کا بہت بڑا نکلتا پورے یوروپ پورے یوروپ میں سب سے بڑا جلوس لنڈن میں نکلتا بہت بڑا جلوس بی بی سی ایک بار بھی اتنے سالوں میں لنڈن میں آشور اور اربین کا جلوس کور کرنے نہیں آتا لیکن ایام فاطمیہ جب لنڈن میں ہوتا ہے تو فورا مسجد پہنچ جاتا ہے کیا ہوا کس نے مارا کیا ہوا بولو کیوں کیوں کہ وہ ہم ایام فاطمیہ کیوں مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ ہم لوجیک اور استدلال سے ہمارے اہل سنت بھائیوں کو دعوت دیں کہ آپ تاریخ میں جا کے تحقیق کریں کہ کیا ہوا تب بی زہرہ کے ساتھ محبت سے انہیں بتائیں کہ کیا ہوا کیسے بی بی شہید ہوئیں کون لوگ ذمہ دار تاریخ میں جا کے پڑھیں ہم انہیں دعوت دینے کے لئے لیکن دشمن کیا چاہتا ہے اسی مومنٹ کو استعمال کرے کس لیے جذبات کو بھارنے کے لیے قوم کی دوسرے قوم کے خلاف تو شیعوں کو کہا گیا یہ سنیوں کو کہا گیا یہ ریزلٹ کیا ہوا دونوں قوموں کے بیچ میں دیوار آگئے یہ دیوار سے نقصان کس کو ہوا شیعت کو کیوں کیونکہ ہمارے پاس حق تھا اگر محبت کی فضہ قائم ہوتی تو ہم حق کو بتا سکتے تھے لوگوں کو اپنے پاس لا سکتے تھے لیکن جب نفرت کی فضہ حاکم ہو گئی تو نہ ہم حق بتا سکتے نہ وہ حق قبول کر سکتے شیخ زگزکی کی میں نے آپ کے سامنے مثال دیا تھا شیخ زگزکی نے کتنے لوگوں کو شیعہ کیا دو کروڑ دو کروڑ لوگوں کیا ہوئے اس میں سے کتنے مسجدیں ہیں وہاں پر ایک کیوں 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 کہ انہیں پتا تھا کہ دشمن دیوار بنانا چاہتا ہے ہماری ذمہ داری دیوار کو توڑنا ہے پس عزیز آنے گرامی ہم جس ماحول میں ہیں توجہ کیجئے گا یہاں پر دشمن کی ٹیکنیک کیا ہے جذبات کو بھڑکانا اور جب جذبات بھڑک جائیں تو اس کا اپنے فائدے میں استعمال کر اپنے فائدے میں استعمال کر اگر ہم نے نہیں سمجھے کہ یہ جنگ کی ٹیکنیک ہے اور دشمن کے ٹیکنیک کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو این ممکن ہے بہت ہی خلوص کے ساتھ ہم دینداری کریں اور ہمارے خلوص اور دینداری کی وجہ سے سب سے زیادہ دین کا نقصان کیونکہ ہم وہی چیز کر رہے ہیں جو دشمن چاہتا ہے دشمن کی ٹیکنیک یہی ہے کہ دشمن ہمیں اسی چیز میں الجھاتا رہے اور ہم اسی چیز کے اندر الجھتے رہیں تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیز پیش کی ہوں پہلی چیز کیا تھی شیعہ سنی شیعوں کو الگ طریقے سے بھڑکایا جائے سنیوں کو الگ طریقے سے بھڑکا جائے اور دونوں قوموں کو کہا جائے کہ تم لوجیک اور ریشنیلیٹی اقل اور اقلانیت کی بات نہیں کرو مولانا آپ اقلانیت اور ریشنیلیٹی کی بات نہیں سننے یعنی ریشنیلیٹی قرآن بار بار دعوت دے رہا ہے اقلانیت کی ریشنیلیٹی کی ہم اقلانیت اور ریشنیلیٹی کی بات سے تھوڑے باہر چلے گئے توجہ کیجئے شیعہ سننی ہو گیا اب شیعہ شیعہ آ جائے شیعہ شیعہ جب تفرقہ لگانا ہو تو کیا کرنا ہو وہاں پر بھی سادی سی بات ہے لوگوں کو ایموشنل کر دو ایک طرف ازاداری لے کے آجاؤ ایک طرف مرجعیت لے کے آجاؤ اور لوگوں کہو اوہ ازاداری کے خلاف اللہ 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 یعنی مرجع ازاداری کا مدافع نہیں ہے میں جاہل آدمی لیکن کیونکہ وہ شخص توجہ کیجئے کیونکہ وہ شخص ایموشنل ہے اس وقت جذباتی ہے اس وقت اب وہ اقلانیت سے نہیں سوچ رہا وہ جذبات سے سوچ رہا ٹیکنیک کیا ہے آپ کسی کو بھی جذباتی کر دو اُبلنے لگے گا اُچھننے لگے گا لڑنے لگے گا اور جب انسان جذباتی ہوتا ہے تو وہ سب سے لڑنے تیار ہو جاتا ہے حتی مرجع تقلید حتی نائب امام کیوں کیونکہ اب وہ اقلانیت سے نہیں سوال کر رہا سچ کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے فیکٹس کیا اسے فیکٹس سے لینا دینا نہیں یہ جذبات سے لینا دینا ٹیکنیک وہی ہے مرجعیت کو اسے لڑا دیا جائے اس کو اس سے لڑا دیا جائے پس عزیزان اگرامی اہل بصیرت وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دشمن کی چالے کیا ہیں اور ان چالوں کے مقابلے میں وہ راہ اور رویش کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے رہبر بتاتے ہیں دو رویش ہیں آپ کے پاس آیت اللہ سیستانی بولتے ہیں کہ اہل سنت تمہارے بھائی نہیں تمہاری جان ہے ایک یہ رویش ہے آیت اللہ خامنائی اور دیگر مراجع کہتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے یہ ایک راہ ہے اس کے سامنے ایک صادق شرازی کی راہ ہے وہ بھی اپنا آپ آیت اللہ بولتا ان کی رائے ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے ان کی رائے ہے کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ہونا چاہیے پورا ٹائم تبرہ کرتے رو یہ ہفتے وحدت منانے بولتے ہیں یہ ہفتے برات منانے بولتے ہیں آپ کے پاس چوئیس ہے کہ ہم یا آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی کی راہ کو فالو کریں اہل بصیرت بنیں یا جذباتی ہو کہ ان کی راہ کو فالو کریں جو ہمارے جذبات کو بھار نہ چاہیے کلیئر ہونا چاہی نا دو دو چار کی بات نہیں مولانا میں ہفتے برات بھی مناتا ہوں ہفتے وحدت بھی مناتا ساتھ میں کیسے مناتے بھائی ایک ہی ہفتے میں انہوں نے یہاں پر اعلان ہوا کہ وحدت کا ہفتہ ہے تمہاں پر اعلان ہوا کہ برات کا ہفتہ ہماری قوم کے اندر کلیارٹی ہونی چاہیے اہل بصیرت ہونے چاہیے پس توجہ کیجئے ہم جس زمانے میں زندہ ہیں یہ ہو گئی دشمن کی بات کہ دشمن ابزار کو استعمال کر رہا ہے ٹولز کو استعمال کر رہا ہے کس چیز کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارا وقت گیا رہا ہے واتس اپ پہ وہ بول رہا ہے کہ مرجہ نے ایسا بولے میں نے ایسے بولا گیم چال ہو دو گھنٹا ریزلٹ کیا قوم کے لیے زیرو آوٹپوٹ کیا قوم کو زیرو کیا ہو رہا ہے دشمن نے ایک پلان بنایا ہے ہم خلوس میں اس کے پلان کو کامیاب کر رہے ہیں بڑے خلوس میں کس کو کامیاب کر رہے ہیں دشمن کے اجنڈا پس ازدانی کے رامی توجہ کیجئے ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ یہ پوائنٹ کو اچھے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں آیت اللہ خامن آئی نے پچھلے تین سالوں میں سب سے زیادہ جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ جہاد تبعین جہاد تبعین جب ہمیں پتہ ہیں دشمن ہیں دشمن طاقتور ہیں دشمن کے پاس بہت ابزار ہیں دشمن کے پاس بہت ٹولز ہیں ہم کب تک کہتے رہیں گے ہمارا میڈیا کمزور ہے ہم کیا کریں مولانا ہمارا میڈیا بہت کمزور ہے ہم بیس سال پہلے بھی یہ کہتے تھے اب بھی یہ کہتے ہیں بیس سال کے بعد مجلس پڑھنے آنگا تو یہ ہی کہیں کیوں کمزور ہے کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے تلاش نہیں کرتے محنت نہیں کرتے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوشش نہیں کرتے آج زمانہ بدل گیا ہے آج سے تیس سال پہلے ان کا مقابلہ difficult تھا کیونکہ اس زمانے میں آج ہر انسان کے پاس موبائل ہے ہر انسان فہم اور عقل ہو تو وہ مقابلہ کر سکتا توجہ کی آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں جہاد تبعین اس لفظ کا استعمال انہوں نے سب سے زیادہ بار کی دو لفظوں میں یہ بنا ہوا ہے ایک جہاد اور ایک تبعین کہتے ہیں آج کے زمانے میں مومن کی خصوصا جوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے جہاد تبعین توجہ کیجئے جہاد کسے کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں شہید متحری کہتے ہیں کہ جو اسلامی استلاحوں کو دشمن گندہ کرتا ہے ہماری ذمہ داری ہے ان کو استعمال کریں اور اس کو لوگوں کے لئے صاف کریں جہاد مقدس لفظ مجاہد مقدس لفظ قرآنی لفظ ہماری ذمہ داری جہاد جہاد دو قسم کے ایک تالیبان والا اور ایک شہید قاسم سلیمانی والا تالیبان والا ظلم کرتا ہے شہید قاسم سلیمانی دائش کو ختم کرتا ہے ٹیررزم کو ختم کرتا ہے دو جہاد ہیں ایک امریکہ نے سپونسر کیا ہے اور ایک قرآن نے بتایا ہے جو امریکہ نے سپونسر کیا ہے وہ بم جو نورمالی کہتے ہیں جہاد کا مطلب جہد سے یعنی کوشش کرنا ایت اللہ خام ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں نہیں جہد کا مطلب یہ نہیں توجہ کیجئے خصوصاً جوان کیونکہ آپ کو جہاد کرنا جہاد کا مطلب ہوتا ہے وہ کوشش جس میں کچھ انصر پائے جاتے پہلا کیا جہاد میں یہ ہے کہ وہ کوشش جو دشمن کے مقابلے میں کی جائے صرف ایک انسان نے روزہ رکھا گرمی میں نیکی کا کام ہے بہت سخت کام ہے لیکن جہاد نہیں ہے کیونکہ یہ جہاد نیکی اللہ کے لیے ہے لیکن دشمن کے مقابلے پہ نہیں ہے جہاد وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کے لیے بھی ہو اور دشمن کے مقابلے میں بھی ہو تیسری چیز کہتے ہیں جہاد یعنی وہ جس کے اندر مسلسل کوشش ہو جوش میں آئے سوڈا بوٹل اور بعد میں ختم یہ جہاد نہیں یہ جہاد یعنی دشمن کا حملہ بھی مسلسل ہے یہاں سے دفع بھی مسلسل ہے اسے جہاد کیا اس کے اندر تسلسل ہے کنٹینیویس ہے پس اگر ہم زمان غیبت میں رہتے ہیں اور ظہور کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہے تو ہمارے لیے کلیر ہونا چاہیے کہ جہاد یعنی وہ کوشش جو خدا کے لیے ہو دشمن خدا کے مقابلے میں ہو اور مسلسل کی جائے مسلسل توجہ کی تبعین کسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز کوئی چیز اگر دو چیزیں آپ کے سامنے ہو بیان سے دو چیزیں اگر آپ کے سامنے ہو اور دونوں مکس ہو جائیں دونوں چیزیں مکس ہو جائیں سونا اور پیتل مکس ہو جائے تو آپ تبعین کرنا یعنی کہ سونا اور پیتل کو اس طریقے سے الگ کر دینا کہ لوگوں کے لیے سونا سونا واضح ہو جائے پیتل پیتل واضح ہو جائے حق اور باطل جب مخلوط ہو جائے مکس ہو جائے تبعین کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کو اس طریقے سے جدہ کر دیں کہ حق واضح ہو جائے باطل واضح ہو جائے توجہ کیجئے خلاصے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کاش میں پہنچا پاؤں اس بات کو کہ دنیا میں جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں اس طرف سے ان کا حملہ ہے کیا حملہ ہے حق کو باطل باطل کو حق بتانا وہ وہاں سے حملہ ہے میڈیا کا استعمال سوشل میڈیا کا استعمال ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کا استعمال انفلوینسرز کا استعمال ان کا مقصد کیا ہے باطل کو حق اور حق کو باطل بتانا عزیزان گرامی اس دشمن کے غملے کے مقابلے میں ہمیں جہاد تبعین کرنا ہے ہمیں وہ کوشش کرنا ہے جو خدا کے لیے ہو دشمن خدا کے مقابلے میں ہو اور جس میں ہم حق اور باطل کے بیچ میں اتنی تمیز کر دیں تاکہ عام انسان کے لیے واضح ہو جائے حق کیا ہے اور باطل کیا آج ہمارے ملک میں جو قاتل تھے جو ظالم تھے وہ مسیح بن گئے کیسے میڈیا نے حق کو باطل اور باطل کو حق بتایا لیکن توجہ کیجئے سامنے سے حق کو حق بتانے والے اور باطل کو باطل بتانے والے کمزور ہیں کیوں کیونکہ ہمیں میڈیا نہیں آتا میڈیا کی اہمیت نہیں سمجھ آج مومن کی ذمہ داری ہے کہ مومن اپنے آپ کو توجہ کیجئے اتنا مضبوط کرے کیونکہ عزیزان نگرامی یہ جنگ حق اور باطل کی یہ میڈیا کی جنگ یہ جنگ نرم یہ سوفٹ وار کب تک جاری رہے یہ تب تک جاری رہے گا جب تک اہل حق اتنے مضبوط نہ ہو جائیں کہ پوری دنیا میں جب باطل طاقتیں باطل کو حق بتانا چاہتی ہیں ہمارے اندر اتنی قدرت آ جائے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے اور جیسے ہی ان کا حملہ ہو لوگوں کے لئے ہم واضح کر سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے جب تک ظہور کے لئے ہم لوگ آمادہ نہیں ہوں گے جب تک ہمارا میڈیا اتنا مضبوط نہ ہو کہ دشمن کی پھیکی ہوئی میزائل کا مقابلہ کر سکے کیوں کیونکہ میڈیا کی جنگ اگر ہم نے میڈیا کی جنگ میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا از زان گرامی آپ توجہ کیجئے ایک سلام فرماندے سونگ بنا ایک مولانا سونگ میوزیک لطوبہ لطوبہ ایسے ہی ہے آیت اللہ سیستانی نے شرطیں بولی ہیں میوزیک کب حلال ہے کب حرام ہے ہم اتنا دین مانے جتنا مرجع تقلید بتا رہے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھیں اگر میوزیک سننے سے آپ کے بدن میں تھرک نہیں ہو رہی ہے آپ کو یاد خدا سے دور نہیں کر رہ ہے اس میں ایسے الفاظ نہیں ہیں جو باطل کرنے والے ہیں گمراہ کرنے والے ہیں سیکشل ڈیزائر کو نہیں بڑھکا رہے ہیں شرطیں انہوں نے بتائی ہیں یہ سب اگر شرطیں اس میں نہیں ہیں گناہوں کی محفیلوں میں استعمال نہیں ہم جس محلے میں رہتے ہیں یہاں سے سو میٹر دوری دو سو مثلا ایک کلومیٹر کی دوری تک آج تک ہم بتا نہیں سکے کہ امام ہنسائن کون تے کربلا کیا تھی یزید کیا ہے لیکن دشمن نے کیا کیا دشمن نے میڈیا کا استعمال کر کے اپنے میسیج کو دس پندرہ کروڑ تک پہنچا دی کیا ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم میڈیا کا استعمال کر کے کربلا کے میسیج کو دس پندرہ کروڑ تک پہنچا سکے مولانا اس کے لئے تو مووی بنانا نہیں پڑے گی مووی بنانا تو حرام ہے کس نے بولا آپ کو مووی بنانا حرام ہے مولانا یہ سب کہیں نہیں نہیں باتیں کر رہے ہیں جو باتیں کر رہا ہوں فتوہوں کے مطابق مراجع تقلید کے مطابق کر رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں عزیزان ایرام ہم مجلس پڑیں گے دو ہزار سنیں گے وہ مووی بنائیں گے دس کروڑ پندرہ کروڑ دیکھیں گے کیوں ہماری قوم میں قوت اور صلاحیت نہیں ہے کربلا ہونے کے باوجود آج تک کربلا پہ ایک اچھی فلم اچھی ڈاکیومنٹری ہم بلکل آزاد ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ایک کلپ بنا دیں گے ایک مولانا کہ اس کے جواب بنا دیں گے یہ گیم کھیلتے رہے توجہ کیجئے یہودیوں نے ہولو کاؤسٹ ایک جھوٹا فرضی ڈراما کریئٹ کیا کہ ہم اتنے لاکھ سے مارے گئے اور اس کی بنیاد پہ پوری دنیا کی رحمت اپنی طرف جلب کر لی اور کہاں بہت مظلوم قوم ہیں آئیڈیا کہاں سے لیا انہوں نے کربلا سے ازاداری سے کہ اپنے آپ کو مظلوم بتاؤ کہ لوگ تمہارے اوپر رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے لیکن کربلا ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نے آج تک اپنے پیغام کو دنیا کیوں کیونکہ ہم جنگ میں آئے نہیں پس عزیز آنے کے رامی خصوصا جوان سنیں کہ ہماری اصلی جنگ آج کہاں پر ہے سوشل میڈیا پر اصلی جنگ کہاں پر ہے میڈیا میں اور میڈیا کے تمام ان ابزاروں پر جنگ ہماری اصلی ہے وہاں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے اور اس کے لیے ہمارے بچوں کو میڈیا کی سٹڈیز پڑھنی ہوگی انہیں میڈیا کے میدان میں اپنے آپ کو نمبر ون بنانا ہوگا تاکہ آج کے دشمن کے میڈیا کا مقابلہ کرسکے آخری چیز بیان کر رہو حضی رامی توجہ کیجئے وہ کیا ہے موسیٰ کے سامنے قرآن میں تین سسٹم بیان کیے قرآن میں موسیٰ کا ذکر رسول سے زیادہ ہے سات سو سے زیادہ تقریباً آیتیں حضرت موسیٰ کے لئے توجہ کیجئے حضرت موسیٰ کے سامنے تین سسٹم تھے جن سے حضرت موسیٰ نے مقابلہ کی اور قرآن نے مفصل طور پر پریزنٹ کیا یہ تین چیز اور یہ تین چیز ہر زمانے میں ہر نبی کے سامنے اور زمانے غیبت میں وقت کے امام کے سامنے بھی کھڑی ہوں گے سب سے پہلی چیز کیا ہے قرآن نے پیش کیا خلاصے میں بیان کر فیرونیت فیرون وہ سسٹم ہے وہ نظام ہے جو سسٹم اور نظام ظلم کی بنیاد کے اوپر بنا ہوتا ظلم کی بنیاد کے اوپر ظلم اور جور اور جبر اور فورس نئی بات ماننگے تو گھر توڑ دیں گے ظلم اور جور کی بنیاد کے اوپر وہ سسٹم بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو یہ فیرونیت توجہ کیجئے پہلا سسٹم نبی کے سامنے کون سا آتا ہے وہاں کی حاکمیت وہاں کی گورمنٹ فیرون موسیٰ کے سامنے اسی طرح سے ہر نبی کے سامنے ایک سسٹم ہے جو مقابلہ کر رہے نبی امام بھی آئیں گے تو امام کے سامنے بھی ایک سسٹم ہوگا اور اس سسٹم سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بھی ایک سسٹم کا ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ایک سسٹم ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے امام آئیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا نہیں ان کی گورمنٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک حکومت اسلامی ہونا ضروری ہے ولی فقی ہونا ضروری ہے اور وہ اتنا طاقتور ہونا ضروری ہے کہ امریکہ آنکھ اٹھائے تو ایسا مزائل مارے کہ اس کی نسلے یاد کریں توجہ ہے ایران فقط تنہا اکیلا ملک پوری دنیا میں ہے اکیلا ملک جس نے ورلڈ وار کے بعد امریکہ کو اوپن لی ملٹری ٹو ملٹری کانفلکٹ کے اندر مزائل مارا ہے کسی ملک نے نہیں مارا ٹیرورزم کے حملے کیے لیکن اپنی ملٹری سے ان کی ملٹری پر حملہ کرنے والا ایران اکیلا ملک اور جب ایران نے حملہ کیا یہ کیا بتاتا ہے ایک قوت و قدرت کو بتاتا جب میں رات کو تہران میں ایران میں ایران اعلان ہوا تھا کہ مجھے بھی دعوت ہوئی کہ آپ جائیں گے میں نے بلا ہاں تو میں بھی اس پیچ کے لیے جا رہا رات کو تین بج حملہ ہوا ہم لوگ چار بجے بس کے لیے رکھے تے چار ساڑھ چار پانچ بجے اور رات کو پتا چل کہ حملہ ہوا ہے کہ حملہ ہوا امریکہ کے ملیٹری بیس دنیا کا کوئی دوسرا لیڈر ہوتا حملہ کرنے کے بعد گھر میں بیٹا ہوتا چھپا ہوتا یہ علی والے مارنے کے بعد چھپتے نہیں میدان آیت اللہ خامنائی نے مارا تو بول کے مارا بولا تھا ماریں گے بچ سکتے ہو بچ لو توجہ کیجئے صبح آٹھ بجے رات کو حملہ کرنے کے بعد آیت اللہ خامنائی آرام سے بیٹھے ایک گھنٹے کی تقریر کر رہے کیا بتاتا ہے سکون اگر تم حملہ کرنا چاہتے سینہ حاضر سب کو پتا ہے ان کا گھر کہاں تقریر کرتے ہیں حملہ کرنا چاہتے ہو کرو میں میدان میں موجود ہوں میں علی والا ہوں چھوڑ کے نہیں بھاگ آٹھ بجے تقریر کر رہے ہیں آرام سے ایک گھنٹہ اور اس کے اندر کا بھی ایک تماشا مارا ہے باقی بچا اجزان ارام کیا بتاتا ہے فیرونیت کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک نظام ایک سسٹم ہونا چاہیئے اس سسٹم کا نام حکومت اسلامی ہے کس نے بنایا کون بنائے یہ سب زبردستی کے بحث میں آپ سوچیں کیا کہہ رہے ہیں آپ ایک شیعہ حکومت اس کا رہبر ولی یہ فقی آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں ایسا نہیں سوچیں پوری دنیا کے سٹیج کو دیکھیں ظہور کو دیکھیں اور پھر سوچیں ایک گورمنٹ دنیا میں ایسی ہے کہ گورمنٹ کے قانون میں لکھا ہے کہ یہ گورمنٹ تیمپرری گورمنٹ ہے کب تک جب تک ظہور نہ ہو ظہور ہوگا تو ہم حکومت کو وقت کے امام کے حوالے کر دیں ایسی حکومت اسے کہتے ہیں حکومت اسلامی پس دو چیز ہوگی فیرونیت اور فیرونیت کے مقابلے میں ایک نظام جو فیرون کا مقابلہ کر سکے دوسری چیز موسی نے موسی کے کیس میں قرآن نے پریزنٹ کی حضرت موسی کے کیس میں کیا ہے قارون قارون یعنی پیسے کی قوت و قدرت جس کی بنیاد کے اوپر انسان سب چیزوں کو لگتا ہے خرید سکتا اور نبی اور امام کے سامنے ایک طبقہ جو ہمیشہ خڑا ہوتا ہے وہ پیسے والا طبقہ ہو کیوں کیونکہ نبی کی مرضی افضل ہونے لگتی ہے پیسے والے کو لگتا ہے میری مرضی سب سے افضل ہونی چیزوں پیسے والے کو لگتا ہے کہ میرے سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا یہ قارونیت نہیں اب میں مفصل نہیں بیان کر رہا ہوں لیکن توجہ کیجئے دنیا میں خدا نے جو خلق کیا ہیں جس کے ریزلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مظلوم رہ جاتے ہیں اور کچھ ایسے بن جاتے ہیں توجہ کیجئے ہندوستان میں جو ایک پرسنٹ طبقہ ہے پیسے والا پچھلے سال ستر پرسنٹ ہندوستان کی انکم اس ایک پرسنٹ کے پاس گئی ہے جو ہندوستان میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں یعنی یہ قارون ہیں امام آئیں گے تو اس نظام کا مقابلہ کریں گے اس نظام کے مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک نظام کا ہونا ضروری ہے جو اس نظام کا مقابلہ کرے تیسری چیز جو قرآن نے مقابلے میں ایک سامری ہے سامری کا رول کیا ہے وہ موسیٰ جس نے اپنی پوری قوم کو سالحہ تبلیغ کی سالحہ عبادت کی سالحہ ان کو لے کے مشکت کی آسمان سے منہ سلوہ اترتا تھا یہ ایسے ہاتھ سے توڑتے تھے خالتے تھے تھوڑے دنوں کے بعد بور ہو گئے قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم بور ہو گئے منہ سلوہ کھا کے ابھی ہمیں کوئی مسالہ بھیج کماٹر بھیج پیاز بھیج منہ سلوہ ایسے لے کے کھاتے تھے آسمان سے آتا تھا وہ قوم جس کے لیے خدا منہ سلوہ نازل کرتا تھا حضرت موسیٰ نے اتنے سال محنت کی یہ قوم جب حضرت موسیٰ ادھر گئے کوہ تور پہ تو چالیس دنوں کے اندر گوسالے کی پرستش کرنے لگے کیوں کیونکہ ایک سامری تھا وہ سامری نے کیا کیا حق کو باطل اور باطل کو حق بتا دیا سامری یعنی وہ طاقت وہ قوت جو حق کو باطل باطل کو حق بتائے یہ زمانے کا سامری ہے اور آج کے زمانے کا سامری میڈیا ہے جو حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتے اگر ہم ظہور کے متمنی ہیں تو ہمارے جوانوں کو ان تینوں ایریاز میں مضبوط ہونا ہوگا تب ہم مقابلہ کر ساتے اگر وہ سامری ہیں تو تمہارے پاس وہ قوت و قدرت ہونی چاہیے جو حضرت زینب کے پاس تھی توجہ کیجئے بی بی زینب کون سی ذات ہے بی بی زینب وہ ذات ہے کہ کوفہ اور شام جب بی بی خدبہ دے رہی ہیں تو یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو زمانے کا اس زمانے کا میڈیا تھا یعنی ممبر اس زمانے کے علماء تھے جو انفلوینسر تھے اور شعورہ تھے ان لوگوں نے چالیس سے پیتالیس سال مسلسل لوگوں کے ذہنوں پہ کام کیا تھا وہ اتنا کام ہوا تھا کہ علی جب شہید ہوئے تو لوگوں نے کہ علی نماز بھی پڑھتے ہم نے کبھی تصور نہیں کیوں کہا اس لئے کہا کیونکہ ان کے ذہنوں پہ اس زمانے کے میڈیا نے اتنا کام کیا تھا کہ انہیں لگتا تھا علی بے نمازی ہیں وہ سماج وہ سماج نہیں ہیں جو سماج کے پاس انفرمیشن آسانی سے مہیا ہے نہیں وہ سماج وہ ہے جہاں پر ممبروں پر معاویہ کا بنی امیہ کا کنٹرول ہے یہ نسل پوری تربیت شدہ کون سی ہے وہ ہیں جس نے بچپن سے یہ ہی سنا ہے کہ علی اور اہل بیت جو ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں توجہ کریں کون سے زمانے میں حضرت زینب ہے حضرت زینب اس مکان پر ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی تربیت شام میں ایسی ہوئی ہے کہ انہیں علی سے نفرت ہے قسم خواہ کے اٹھتے کہ علی کا قتل کریں گے کیسے میڈیا کے کنٹرول کی وجہ سے اس زمانے کے میڈیا کے کنٹرول کی وجہ سے ایسے زمانے میں جہاں پر میڈیا پورا ان کے پاس تھا بی بی زینب وہ تمام سختیوں کے باوجود کیا کرتی ہیں جہاد تبعین کرتی بی زینب اسی دربار میں اسی بازار میں خطبے دیتی ہیں کیوں اس لیے کیونکہ بی بی زینب وہاں پر حق اور باطل کے بیچ میں لوگوں کے لیے تمیز کرنا چاہتی سیدہ سجاد کہاں خطبہ دے رہے ہیں اسی دربار میں دے رہے ہیں جہاں پر اس زمانے کا میڈیا حاکم اور وہ میڈیا نے لوگوں کے ذہنوں پر کنٹرول کیا ہے یہ کون آرہے ہیں یہ باغی آرہے ہیں کون آرہے ہیں یہ باغی ہیں جنہوں نے بغاوت کیے خلیفہ وقت کے خلاف ان لوگوں کے ذہنوں کے اوپر کنٹرول کس کا تھا ان لوگوں کا جو ممبر پہ تھے اور جو ممبر پہ تھے ان پر کنٹرول معاویہ کا تھا بی بی زینب وہاں کھڑی ہوتی توجہ کیجئے اور وہاں کھڑے ہو کے بی بی کیا کرتی ہیں دشمن کے میدان کو دشمن کے پلیٹفارم کو استعمال کرتی ہیں حق کی تبلیغ کے لئے دشمن پلیٹفارم کس نے بنایا تھا دشمن نے بنایا اس دشمن کے بنائے ہوئے پلیٹفارم پر بی بی آ کے حق کی تبلیغ کرتی ہیں یعنی یہ ممکن ہے کہ اگر مومن اپنے آپ کو تیار کرے تو دشمن کے پلیٹفارم دشمن تیار کرے اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائے اور واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں قیس ایک صحابی تھے جوان سنیں جوان سنیں کہ جذباتی نہ ہوں اقل اقلانیت کے حساب سے تیش شدہ پلاننگ کے ساتھ میڈیا میں مقابلہ کیا جاتا ہے وہ نہیں کہ اس نے کچھ کہا جذباتی ہو کہ آپ نے بھی کچھ کہ یہ تو بے وقوفی ہے مومن او قیس مومن انٹیلیجنٹ ہوتا ہے بے وقوف نہیں ہوتا اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے اور آپ کی طرف پتھر مارتا ہے پتھر سے لڑتے ہیں دشمن سے لڑتے ہیں پتھر سے لڑتے ہیں کس نے بریٹیش نے پالا کس نے امریکہ نے ہم پتھر سے لڑتے ہیں پتھر پھیکنے والے کو بھول جاتے ہیں توجہ اگر ہمارے پاس بصیرت نہ ہوں ہم نہیں پہچان سکتے ہم جذباتی ہو جائیں گے فوراں جذباتی توجہ کیجئے ازدان اگرامی قیس کون ہیں قیس امام کے صحابی ہیں زبالہ جب امام پہنچے تھے اس سے پہلے امام قیس کو بھیجتے ہیں کہتے ہیں جاؤ قیس یہ خط لو اور یہ خط لے کے جا کے کوفہ میں ان لوگوں کو یہ خط پہنچا دینا جب قیس کوفہ کے نزدیک پہنچتے ہیں تو کوفہ کے نزدیک جب قیس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں تو قیس کوفہ سے باہر رکھ جاتے ہیں قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور قبیلے کے پاس جا کے کہتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا کیا حالات کیوں بدل گئے ہیں تو قیس کو پتا چلتا ہے کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے حالات بدل گئے ہیں اب توجہ کیجئے قیس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ میں قیس ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ میں کوفہ جاؤں گا اور کسی اور کے ثروب میسیج امام کو پہنچاؤں گا کہ مسلم شہید ہو قیس رات کی تاریخی میں کوفہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں جب رات کی تاریخی میں کوفہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں پکڑے جاتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں جو خط ہوتا ہے اس کو پھاڑ کے کھا جاتے ہیں کچھ روایتوں میں پھیک دیتے ہیں خیر امپورٹنٹ نہیں لنکھ کھا جاتے ہیں اب قیس پکڑے جاتے ہیں اب قیس دربار میں دربار کس کا ہے دشمن کا قیس کو کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کس کے لئے نام آیا تھا کہتا نہیں بتاؤ قیس کہتے میں نہیں بتاؤ کس کے لئے پھر قیس کو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں ہا ایک شرط ہے کہ تجھے حسین کو لانت بھیجنی ہوگی اور حسین کو گالی دینی ہوگی قیس کہتے میں راضی ہوں توجہ کی قیس کیا کہتے ہیں میں راضی ہوں دربار سجایا جاتا جب دربار سج جاتا ہے اور وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو قیس کو خط سنانا تھا وہ لوگ بھی دربار میں آ جاتے ہیں جن کو قیس کو خط سنانا تھا قیس وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی تجھ پر لانت ہو تو حسین کا وہ فاطمہ اور علی کا لال ہے تیری حسب نصب کا پتہ نہیں قیس امام حسین پر قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر میں قیس کہتے ہیں کہ میں خط لائیا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کو امام کہنا چاہتے ہیں کہ تم تیار رہو امام بہت جلدی پہنچنے والے ہیں قیس نے کیا کیا قیس نے دشمن کے بنائے ہوئے دربار کو حق کی تبلیغ کے لیے استعمال کر دیا جذباتی ہو کے نہیں اقل و اقلانیت کو استعمال کر ریشنیلیٹی کو استعمال کر پس جس زمانے میں ہم زندہ ہیں ہمارے پاس وہ قوت وہ قدرت ہے اگر ہم میڈیا کو صحی سے سمجھیں صحی سے استعمال کریں تو میڈیا کی جنگ میں اگر ہمارے لئے کلیر ہو کہ دشمن کیا کر رہے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں دشمن نے مسلمانوں کے خلاف کلپ بنائی میں نے جذبات میں ان کے خلاف بنا دی فائدہ کس کو ہوا فائدہ کس کو ہوا ان کو فائدہ ہو میرے پاس کلیر ہونا چاہیے کلیرٹی ہونا چاہیے بصیرت ہونی چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے جب تک وہ بصیرت نہیں تب تک میں مقابلہ نہیں کر سکتا پس جب تک میڈیا کی ان ڈیپ انڈسکینڈنگ نہیں ہے تب تک میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے میڈیا کا رول کیا ہوتا ہے میڈیا کا رول ہوتا ہے کہتے نیریٹیو کرییشن ہوتا گفتمان سازی ہوتی ہے مثال دیکھ آپ کو سادہ کر کے بتاؤ جو لوگ بزرگان ادھر سب لوگوں کو ساتھ میں جمع کیا جاتا تھا دور درشن پہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے اچھے سے رہنا چاہیے محبت سے رہنا چاہیے ہم لوگ کی ٹیم میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی سیخ بھی عیسائی بھی ہیں پہلے یہ نیریٹیو تھا نیریٹیو کیا نائنٹین نائنٹی سے پہلے نائنٹین نائنٹی تک یہ تھا کہ ہندوستان میں سب قوموں کو مل کے رہیں گے تب ہماری ترقی ممکن لیکن آہستہ آہستہ میڈیا نے اس نیریٹیو کو بدل دیا وہ کیا نیریٹیو ہو گیا ہندوستان کی ترقی کے لیے ایک قوم جس کے لیے چاپلوسی کی گئی ہے جب تک اس قوم کو نابود نہیں کریں گے مآگے نہیں بڑھ سکتے تو نئی نسل کو ملے سر ہمارا نہیں سکھا رہے ہیں یہ کیا ہوا میڈیا کی جنگ کے اندر نیریٹیو بدل گیا اب ہر پارٹی وہ ہی کرتی جو انہوں نے اوپر سے بتایا اپنے سٹیج پر مسلمان کو کھڑا نہیں کریں کیوں کیونکہ نیریٹیو میڈیا میں بدل گیا میڈیا کی جنگ حقیقت میں نیریٹیو کی جنگ ہوتی ہے انسان کی گفت مان وہ چیز جو زبان پر وہ کیا ہیں لوگوں کی زبان پر کیا ہیں اس کو create کرتا ہے میڈیا ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اگر ہم یہ ٹیکنیک کو سیکھیں میں ایک آپ کے سامنے ارز کیا صرف جذبات کا استعمال کرنا بہت ہیں خواست کا استعمال کرنا انفلوینسرز کا استعمال کرنا الگ الگ اس کے اندر ٹیکنیک ہیں لیکن اگر ہم میڈیا کا استعمال کریں وہ باطل کو اتنا مضبوط بتا کہ اتنا خوبصورت کیوں نہیں بتا سکتے پسر زینے گرامی تین جنگیں ہیں اس میں سے جنگ اگر میں ضغور کے لئے تیار ہونا چاہتا ہوں تو میڈیا کی جنگ سامریت کی جنگ ایک ریال جنگ ہے اور جب تک ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پہ تیار نہیں کیا دشمن کا مقابلہ کر سکے تب تک ہم ہمیشہ ایسی رہیں گے وہ مارتے رہیں گے ہم بچتے رہیں گے اور کہتے ہیں ہندی میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین اٹیک کون سا ہوتا ہے سب سے بہترین اٹیک ہوتا ہے جب آپ اٹیک کرنا شروع کرتے سامنے والا اٹیک کرنا شروع لیکن آپ ڈیفینڈ کرتے رہو گے تو ایک کے بعد ایک نہیں رکھے گا سو آئے گا یہ یاد رکھے پس میڈیا کی جنگ ہے آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے رات کو وہ کیا دیکھ آپ کو پتا ہے لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے انسٹا گرام پہ لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے دونوں گھر میں بیٹے ہوئے دونوں کو ایک دوسری کی آئی ڈی پتا ہے شیطان دونوں پہ سوار ہے اجزانے کے رہمی توجہ کیجئے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آخر میں جو لوگ امام کے سپاہی بننا چاہتے جوان کو خاص بنی توجہ توجہ کیجئے اجزانے کے رہمی توجہ کیجئے مجھے ڈر لگنے لگتا ہے جب میری مجلی بہت واہ ہونے لگتا ہے مجھے بہت ڈر لگنے لگتا ہے توجہ کیجئے کیونکہ ہمیشہ جو واہ ہوتا ہے کسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہ کیا ہوتا اجزانے گرامی توجہ کیجئے کہ جب بھی کوئی برائی کی بات ہوتی ہوتی ہم بازو والے کو دیکھتے ہیں اور جب کوئی نیکی کی بات ہوتی ہے تو اپنے اندر دیکھنے لگتے ہیں اہل بیت نے کیا کہا جب نیکی کی بات ہو تو دوسروں میں دیکھو اور جب برائی کی بات ہو تو اپنی نفس میں دیکھو اللہم after ڈی 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 ڈкие ڈی 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 ازائین کے رامے یہ جو واوہ تھا اور سبحان اللہ تھا واقعا ہم لوگ اپنی طرف دیکھ رہے تھے کسی اور کی طرف دیکھ رہے تھے بہت خطرناک ہے شیطان اس طریقے سے بے وقوف بناتا ہے کہ ہم لوگ وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے مجھے اپنی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہوں باہر نکلتا ہوں مجھے لگتا ہے ساری چیز وہ میں نام ایسی لے رہا ہوں مثلا مننو بھائی کے لئے بولی تھی پوری مجلس جو ہے اسے لگ رہا تھا مننو میرے بھی نہیں پڑی تھی پس اجنانی گرامی توجہ کیجئے کہ آج کا زمانہ میں جوانوں کو اب میں والدین سے کہہ رہا ہوں آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے جو آپ کا زمانہ تھی آپ کے زمانے میں گناہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا آج کے زمانے میں گناہ کرنا بہت آسان ہے روایت ہے ہمارے وہاں کہ ایک بار ایک شخص کو نام اعمال دکھایا گیا تو فریشتے کے پاس اس نے جا کے کہا کہ یہ سب جو ہے میرا نہیں ہے چپ بدل گئی ہے کسی اور کی چپ آپ نے ڈال دی ہے کسی اور کی چپ آپ نے ڈال دی میری نہیں ہے تو اس نے کہا یہ فریشتے نے کہا یہ خدا کا سسٹم ہے چپ نہیں بدلتی یہ اوریجنل سسٹم ہے توجہ کیجئے فریشتے نے کہا کہ یہ وہ گناہ ہیں جو تم نے نہیں کیے تمہارے جوان بچوں نے کیا اس وقت کہ جب تمہیں شادی کرا دینی تھی اور تم نے شادی نہیں کرائی اس نے گناہ توجہ سے سنیے مجھے ڈر لگنے لگتا ہے تو آپ آپ سنیے آپ غور سے میرے لیے وہ امپورٹنٹ آپ غور سے سنیے تو اس جوان کی گناہ ہیں جو جوان جوانی میں گناہ کرتا تھا اس کی شادی کی عمر تھی والدین نے شادی نہیں کرائی یہ نام عامال میں والدین کے لکھا جا رہا ہے شادی نہیں کرائی گناہ تھا نام عامال میں والدین کے لکھا گیا یہ زمانہ سخت زمانہ ہے آپ کو احساس کرنا ہوگا آپ کے بچے کے پاس آپشن گناہ کرنے کا آسان پس مولانا کیا کریں آپ ایک طرف سے بولتے علم حاصل کرو دوسری طرف سے بولتے ہو جلدی شادی کرا دو دونوں چیز کیسے پوسیبل ہیں پوسیبل ہے کہ نہیں پوسیبل ہے کیوں پوسیبل نہیں میں مثال دیتا ہوں کچھ گاؤں ہیں میں نام نہیں لوں گا گجرات میں دوسری جگہ پر جہاں پر توجہ کیجئے گا سترہ اٹھرہ سال میں بچے کی شادی کر دیتے ہیں مغمی کر دیتے ہیں اور ساتھ میں مطا پڑھ دیتے ہیں مطا تو ورڈ پڑھ نہیں وہ ہے کہ لو اللہ توبہ کیسے کوئی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں وہ سنت اور مستحب عمل جو ہے اس کو اتنا برا کر دیا گیا ہے سماج میں سکھا پڑھتے ہیں نکاح کر دیتے ہیں ان لوگ کا نکاح ہے موقعت کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی دونوں حزبن وائف ہیں اور شرط لگا دیتے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں مہرمیت ہے لیکن ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے ہیں مہرم بن کر ایک دوسرے کے حلال بائی فرینڈ اور گرل فرینڈ ہیں تمہیں کمپینینشپ چاہیے تو کالیج میں جا کے انٹی پنٹی سے بات مت کرو تمہارے پاس اللہ نے ایک نظام اور ایک سسٹم دیا ہے جس کے تحت تم ایک اچھا دونوں حزبن وائف ایڈوکیشن کی طرف توجہ دیں گے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے کہ دونوں موٹیویٹ ہوں اور دونوں پڑھائی کریں اور جب دونوں گریجویشن کر لیتے ہیں ماسٹرز جو بھی ان کی پڑھائی ہے وہ ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد دونوں کی رخصتی کرا دیتے ہیں دونوں پڑھتے ہیں اور دونوں کی گناہوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی کالیج جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں سب کو پتا ہوتا یہ شادی شدہ ہے لڑکی کو بھی پتا ہے لڑکے کو بھی پتا ہے شادی شدہ ہے اسلام نے سلیوشن دیا ہے لیکن ہمیں سلیوشن لینا نہیں ہے اسلام نے بولا شادی آسان کرو ہم نے تو خدا کی قسم کھائی ہے جو اسلام بولے گا ہم اس کی مخالفت ضرور کریں گے شادی میں آٹھ دس لاکھ روپے جب تک خرچہ نہیں ہوگا جب تک ضمیر بھائی کی تو بات ہی نہیں بنے گی ضمیر بھائی کا تو وٹ ہی نہیں ہوگا ضمیر بھائی ہیں بھائی شادی میں آٹھ دس لاکھ تو خرچہ ہونا چاہی یہ بھائی کی شادی ہوئی تھی ان کے بچے کی جب شادی ہوئی تھی مثال دے رہا ہم حضرت برا نہیں مانیے گا تو ان کی شادی میں مثلا تین قسم کے خانے بنے تھے میں تو پانچ قسم کا بنا ہوں گا کیونکہ مجھے ان کو بریک کرنا ہے مجھے لوگوں کو بتانا ہے اچھا یہ بلکل اہلِ بیت نے ایسی سکھایا تھا چوتھے امام کی شادی بھی ایسی ہوئی تھی پانچوے کی بھی چھٹے کی بھی ساتوے کی بھی آٹوے کی بھی نوے کی بھی دسوے کی بھی بلکل سیم یہی ہے نا بوفے ڈینر لگا تھا سب کے ماں پر حلدی الگ ہوئی تھی رجگہ الگ ہوا تھا رجگہ میں گانے بجے تھے توجہ کیجئے اسلام نے شادی کو آسان بنایا تھا ہم نے شادی کو سخت بنا دیا نبی کے پاس ایک شخص آتی ہے ایک عورت آتی ہے کہتی ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہا علی مدین سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں آج سوچے کوئی مولانا کے پاس کوئی عورت آکے بولی میں شادی کرنا چاہتی ہوں بول سکتی ہے اتنا اوپن انوائرمنٹ ہے ہمارے وہاں اس نے آکے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں رسول نے صحابیوں کو پوچھا کون کرنا چاہتا ہے تو ایک صحابی ہاں بہت دیر کے بعد مشکل سے ہاتھ اٹھایا نبی نے پوچھا بھائی کیا ہے تیرے پاس دینے کے لیے تو کہا کچھ نہیں ہے نبی نے کہا بیڑی ہے تین بار پوچھا کوئی اور نہیں کھڑا ہوا جب آخری بار یہ کھڑا ہوا تو نبی نے کہا تجھے حدیث آتی ہے حدیث کی یا قرآن کی اس کو تعلیم دے دینا یہ اس کا مہر ہے اور دونوں کا نکاح پڑا اور دونوں گھر چلے گئے شادی کتنی آسان ہے ہمارے تو مینو ڈیسائیڈ کرتے کرتے ہی تین دن گزر جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم نے جو دین خدا نے بھیجا ہے ہم وہ دین نہیں لے رہے ہیں ہم بولی ووڈ کم بولی ووڈ والی شادی کر رہے ہیں گھر آرہا ایسا ہونا چاہیے کہ دولن بیٹے تو چاروں طرف گول ہونا چاہیے پچیس ہزار روپے کا جب تک خریدیں گے نہیں کتنے بار پہنیں گے ایک بار اور آپ ہی کے محلے میں ایک بچہ ہے جس کی سکول کے فیز برنے کے لئے پانچ ہزار روپے نہیں ہے اس کو نہیں دیں گے توجہ کیجئے ازدانِ گرامی شادی کو آسان بنائیں اپنے بچوں کے لئے شادی کو آسان بنائیں صحیح ایج میں ازدانِ گرامی آپ سے کیا کہوں ممبر سے ممبر کا تقدس ہے لیکن جو ایج ہے بچوں کے بلوغ کی پہلے زمانے میں جو چودہ ہوتی تھی اب دس اور گیارہ ہو گئی والدین کو پتہ ہی نہیں ہے بچہ بالغ ہو گئے کہ والدین اگر بات کریں گے تو گندی بات ہے کیسے بات کریں گے آپ بات نہیں کریں گے تو وہ جا کے دوست سے بات کرے گا اور دوست سے بات کرے گا دوست اسے گمراہ کرے گا والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین بچوں سے بات کریں گفتگو کریں ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں پزرزدانی گرامی اگر شادیوں کو آسان نہیں کریں گے بچہ پچیس چھبیس اٹھائیس سال تک بچہ ویٹ کر رہا ہے اس عرصے میں جو گناہ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے توجہ کیجئے آپ خود فیصلہ کیجئے شادی کی ایج کو جلدی کریں اور بچوں کو وہ انرجی دیں بچوں کے ویژن کو بڑھا کریں کہ بھائی تم اس دنیا کے چکر میں مت پڑو تمہارے پاس حلال طریقے سے رزق موجود ہے تم پڑھائی پر فوکس کرو لیکن یہ کب ہوگا جب یہ ڈسٹریکشنز دنیا کے جو موجود ہے اس سے بچنے کے لیے حلال چیزوں کو فراہم کیا جائے اگر حلال چیزیں فراہم نہیں ہوں گی اور فراوان حرام چیزیں موجود ہوں گی تو کیا ہوگا وہ یوگا جو ہو رہا ہے آنکھیں بند کرنے سے ہوں وہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہو رہا ہے جو جوان بیٹے ہیں مجھ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا ہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے پس ازدانے کے رامے میڈیا کے اندر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے آخری چیز میڈیا کے اندر ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کیا اصل چیز کو ہٹا کے نیچے والی جو نون پرائیورٹی چیز ہوتی ہے اس کو اصل بنا دے جوان کے لیے اصل چیز کامیابی ہے اس کے لیے اصل چیز کیا بنا دی اس نے افیر محبت نجیس محبت اسی طریقے سے پورے میڈیا کا کام ہے ازدانے کے رامے کہ پرائیورٹی والی چیز کو نیچے لے آئے اور جو چیز فالت ہو ہے مثلا نو وائلنس ہو رہا ہے وہاں پر لوگ مارے جا رہے ہیں الگ الگ ہندوستان میں میانمار میں تو وہاں پر سچین کی شادی کروا دیئے ہیں صبح شام نون پرائیورٹی چیز پر پورا وقت لگا دیں یہ میڈیا کی ٹیکنیک ہے اور اسی ٹیکنیک کو جوان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جوان اپنی زندگی کے مقصد اور حدف کو استعمال کر حدف کی طرف توجہ دینے کے بجائے جوان کیا کرے ان چیزوں پر توجہ دے جو اس کی زندگی میں پرائیورٹی نہیں ہیں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں توجہ کریں پس ازدانے کے رامی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جنگ نرم ایک ریالٹی ہے آج ہمارے ذہنوں میں جوانوں کے ذہنوں پر کام کیا جا رہا ہے دشمن کے درو اور دشمن اپنے باطل طاقتوں کے ذریعے سے باطل فکروں کو ہمارے بچوں کے اور ہمارے جوانوں کے ذہنوں کے اوپر حاکم کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں میڈیا کی کوئی پلان ہونا چاہیے تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو دس پندرہ سال کے بعد ہم بہت کچھ ہار چکے ہوں گے اگلی نسل وہ سوال کرے گی جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکیں پس ازانی اگرامی پس یہی جنگ نرم ہے اور یہی جنگ نرم بی بی زہنب اور بی بی سید سجاد کوفہ اور شام میں برپا کرتے ہیں اور وہ خدبے دیتے ہیں جن خدبوں کی بنیاد کے اوپر چھے تحریکیں چوتھے امام کی زندگی میں چھے موومنٹ جنم لیتی ہیں چھے یا ساتھ میرے زہنب چھتے امام کے چوتیس سال کے پیریٹ میں الگ الگ موومنٹس طوابین ہیں مختار ہیں الگ الگ موومنٹس ہیں امام کی زندگی میں کس چیز کا ریزلٹ ہے وہ جنگ نرم کا ریزلٹ ہے وہ وار کا ریزلٹ ہے جو حضرت زینب نے اور سیدہ سجاد نے کوفہ اور شام میں کی یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے خدبوں کو استعمال کیا کہ شورہ بھی موجود ہیں تو ایک چیز شائروں کے لیے بھی اسی سفر میں فاطمہ بنت الحسین تاریخ کی روایتوں میں ہیں کہ انہوں نے شیر کے ذریعے سے ظالم کے دربار کے اندر کھڑے ہو کے ایسے شیر پڑے جو اس کی وجہ سے ظالم تھررانے لگا اس زمانے میں جہاں خدبوں کا پاور تھا اتنا ہی پاور یا اس سے زیادہ پاور شائر کے پاس اور شورہ کے پاس تھا اور ان شورہ نے حق کی تبلیغ کے لیے اور ظلم کی مخالفت کے لیے شیر کو استعمال کیا جہاد تبعین کے لیے کس چیز کو استعمال کیا اپنے ہنر کو اپنے آرٹھ کو کیونکہ زمانے اس زمانے میں علماء کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ اہم کیا ہے جہاد تبعین لوگوں کے لیے حق اور باطل بلکل واضح کر دے تاکہ جوان کنفیوز نہ ہو کہ حق کیا ہے باطل کی یہ ممبر سے علماء کریں شائر شورہ کریں زاکرین کریں سیمینارز کے طرح ہو میڈیا کے طرح ہو ہر جگہ یہ چیز ہونی چاہیے زنگرام پس زنگرام سیدہ زینب نے بڑے ظلم سہے سیدہ زینب نے بڑے ظلم سہے جب سیدہ خدبے دے رہی تھی تو بازو اس طریقے سے سیدہ کے جب بی بی کو دربار میں لایا گیا تو اس طریقے سے بی بی آئی تھی عربہ عزا یہ وہ بی بی ہیں جو اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اتنی محبت کرتی تھی کہ جب اونو محمد کا لاشہ آیا تو جا کے خیمے میں دیکھا کہ زینب کیا کر رہی ہے تو دیکھا سجدے میں زینب خدا کا شکر کر رہی ہے جب بارہ محرم کو کاروان کو میدانِ کربلا سے گزارا گیا تو ہر بی بی نے اپنے آپ کو محمل سے نیچے گرا دیا جب بی بیوں نے محمل سے نیچے گرایا ہر بی بی اپنے بچے کے پاس گئی یا محرم کے پاس گئی صرف زینب قبر حدیث جو حسین کے پاس گئی اونو محمد کے پاس نہ گئی اور باب اعظہ بس یہ منظر ہے کہ تصور کریں جب دوبارہ بی بیوں کو سوار کرنا تھا تو عابد بیمار بہت بیمار تھے بی بی ام قلسوم اور حضرت زینب بی بی بیوں کو دوبارہ سوار کیا اس طریقے سے اکڑو بیٹھ گئی اور ان کے اوپر سوار ہو کے بی بیاں محمد میں چڑھ رہی سید سجاد سوار کیا اور باب اعظہ جب سب سوار ہو گئے تو ام قلسوم اور زینب اس وقت موجود تھی تو اس وقت زینب نے ام قلسوم سے کہا کہ بی بی آپ بھی چڑھ جائیں اب ام قلسوم بھی ہے اب میدان کربلا میں زینب تنہا ہے ارے زینب کو کون سوار کرے گا ارے زینب سوار کرے گا علماء کہتے ہیں کہ کچھ ظالمین آگے بڑھے زینب کبھرہ کے قریب آئے ارے علی کی بیٹی نے آنکھوں سے اشارہ کیا ارے دور ہو جاؤ ظالم اجب نہیں آواز دی ہو ارے میرے بھئی آپ آس کہا ہو ارے جب مدینہ سے نکلی تھی تو کیا شان تھی اٹھارہ ونی حاشم تھے اب زینب میدان کربلا میں تنہا ہے اربا بے عزا خدا نے فرشتوں کو بھیجا زینب سوار ہوئی ارے ارے وہ کافلہ ہے جس میں آگے سید سجاد ہے بیماری کا عالم یہ ہے اربا بے حضا مدینہ ہے ارے ارے جب کافلہ کوفے میں داخل ہوا تو لوگ سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے ارے باقی آگئے چڑھاتے تھے عجب منزل وہ تھی کہ سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب ایک منون آگے بڑا اور یزید سے کہتا ہے کہ دختر غسین کو کنی زیب ارواب اعظام نہیں پتا سید سجاد نے کیسے سبر کیا ہوگا ارواب اعظام منزل بھی آئی کہ شاکت کے زندہ میں ایک بچی جو وار وار پوچھتی تھی بھئیہ بھئیہ بتاؤ یہ پرندے کہا جا رہے ہے بتاؤ یہ پرندے کہا جا رہے ہے کہتے آشیانے کی طرف ارے بھئیہ کیا ہم بھی مدینہ واپس جائیں گے میں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہوں گا بی بی سب مدینہ جائیں گے صرف آپ یہاں رہیں گی ارے آپ شام کو آباد کریں گی نہیں پتہ ارمہ بی ازا سید سجاد نے سکینہ کو کیسے دفن کیا ہوگا کہتے ہیں دو تدفین بڑی سختی ایک علی ازغر کو جب حسین نے دفن کیا اور ایک سید سجاد نے جب سکینہ اور واو ازا بس منزلیں گزرتی رہی ارے وہ منزل بھی آئی کہ سب کو رہا کر دیا گیا سروں کو لوٹ آیا جا رہا تھا ہر بی بی نے ارے اپنے محرم کا اپنے بچوں کا سر لے لیا ارے دو سر پڑے رہے فوجیوں نے پوچھا کیا یہ یتیم ہے کیا ان کا کوئی نہیں کسی نے ولٹ کے کہا ارے نہیں اس کی ماں زینب زندہ ہے کیا اس کا رونے والا کوئی نہیں ہے ارے اس وقت بھی زینب حسین پر روتی رہی لیکن جب زینب مدینہ پہنچی ہے چھوٹے غجروں کو دیکھا زینب کی ممتہ جاگی ارے اُبھر گئی ارے میرے اون محمد ارے کہا رہ گئے ارے میں تو رو بھی نہ سکی ارے اون محمد مات 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 میرے مات